اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوب آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو جو میرا پیکٹ رہ گیا تھا میں نے اس کو مگوا لیا ہے اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے ابھی آپ کے سامنے ان پیکنگ کرتی ہوں اور پچھلے دفعہ میں نے دو لپس چک کے پیکٹ مگوایا تھے الگ الگ کر کے اس کے بعد اب میرا جو فائنل اور لاسٹ والا ہے شاید یا پھر شاید اس کے بعد بھی ایک اور ہو تو ابھی ابھی محمد علی کو ملا ہے تو مجھا نہیں تھا پتا کہ یہ ہفتے والے دن بھی مطلب دلیور کر دیتے ہیں تو انہوں نے مجھے بیج دیا ہے لوریل کا مسکارا آئی لین اور لیپسٹک اب اس کی انبوکسنگ بھی اندر بیدہ کینا آج کل بڑی موجے لگی ہوئی ہیں جب بھی کوئی پیکٹ آتا ہے نا فوراں سے انبوکسنگ کرنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے بڑی خوش ہوتی ہے کہتی ماما آج تو میرا دن بہت اچھا گزر رہا ہے بتا نہیں مجھے کیسے کیسے شوک پڑ گئے ہیں اب میک اپ خریدنے کے یہ وہ تو میں سوچ رہی تھی پاکستان جانا ہے تو پھر جانے سے پہلے میک اپ خرید لیتی ہوں کیونکہ لوگ تو باہر کے ملکوں میں جب سیر کرنے آتے ہیں وزٹ کرنے آتے ہیں تب میک اپ خرید رہے ہوتے ہیں ادھر سے تو میں تو ادھر رہ کے نہیں میک اپ کبھی خرید ہنس بینڈ کہہ رہے تھے چون چار سالہ دے کسر وابا پوری کرن لگی ہوئی میں نے کہا فکر نہ کریں ابھی تو میں نے اور میک اپ خریدنا ہے پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے مجھے بھی سکون نہیں آرہا تھا میں نے کہا ابھی پاکٹ آیا ابھی کھولا میں یہ کر لیتی کہ بچوں کو سائٹ پہ کر کے کمرے میں جا کے ہی انبوکسنگ کر لیتی لیکن نہ وائی میں نے بھی سکون نہیں آیا میں بھی ویٹ نہیں کھتا ہے جس سوندہ یا دیرا پورا ہوندہ اور آپ سب سوچ رہی ہوں گے کہ میری ایسی کیا مجبوری ہے جو اتنی پرابلمز کے درمیان میں ہو کے ہی میں پاکستان جانا چاہ رہی ہوں آخر مجھے اتنی آخر نے کیوں چکا ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہے چار سال ہو گئے ہیں لوگوں کو بہت بہت دیر ہو جاتی ہے لوگ نہیں جاتے لیکن اب بات ایسی ہے کہ پاکستان میں مجھے جانے کے لیے اتنی زیادہ طلب ہو چکی ہے کہ اب ہم لوگوں نے سوچ لیا ہے پچھلے ایک سال سے ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے پاکستان جانا ہے اگلے سال دوہزاد تیس میں ایسے آپ کو ایک اور بات جاتی ہے مجبوریاں تو بہت سی ہیں جنہوں نے یہاں پر رکا ہوا ہے اور ادھر بھی مطلب کے جانے کے لیے ہم لوگ مجبور ہیں تو یہ بہت ساری ہیں یہ ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلتا رہے گا جب میں ادھر جاؤں گی کیونکہ ابھی یہاں پر واپس ہم نے جب آنا ہے تو جرمنی میں یہاں پر ہم لوگوں نے یہ قرائے کا گھر چھوڑ کے ہم لوگوں نے کوئی اور گھر لینا ہے اور اس کے علاوہ جی یہاں سے ہم لوگوں نے شیفٹ ہو جانا ہے اس گھر سے ہم جب پتہ ہے یہ گھر بہت پیارا ہے بہت بڑا ہے ہمارا سیو ایڈیا میں ہم لوگ رہ رہے ہیں جہاں پہ بچوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے کسی قسم کا کوری جرمن میں بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا محول کے لحاظ سے کافی زیادہ ہم لوگ سیو ہیں کہ بچوں کو کسی قسم کا اس طرح کا محول نظر نہیں آتا جس سے بچے مطلب ذہنی طور پر مائنڈلی طور پر غراب ہوں کیونکہ ہزوین نے یہاں سے کام بھی چینج کرنا ہے جس کے وجہ سے ہم لوگوں کو گھر بھی چینج کرنا پڑنا ہے تو واپس آکے یہ سارا کچھ کرنا ہے کیونکہ اگر ہم لوگ ابھی نانا گئے تو پھر ہم لوگ آگے دو تین سال تک نہیں جا پائیں گے ابھی تو بچے چھوٹی کلاس میں ہیں ابھی تو تھوڑا بہت ہم لوگوں کے ساتھ نرمی ہو سکتی ہے لیکن آگے بلکل بھی نہیں اور اگر ہم نے یہ کام سٹارٹ کر لیا نا گر شیفٹنگ کا کام چینج کا تو اس پہ ہمارے دو سال جو ہے نا پورے انویسٹ ہو جائیں گے کیونکہ آپ کو پتہ جب یہاں سے گر شیفٹ کرتے ہیں نا تو آپ کا اچھا خاصا امونٹ اسی چیز میں لگ جاتا ہے کہ اپنے گھر میں نیا فرنیچر ڈالنا ہے تھوڑی بہت رپیئر کرنی ہے اور تھوڑی سی چیزیں گر سے پھینکنی ہے تھوڑی سی نیو ایڈ کرنی ہے تو کافی پیسے ادھر ہی لگ جائیں گے آپ کے تو پھر آپ جانے کے لیے پیسے بھی اکٹھے کرنے ہیں ٹکٹیں بھی لینی ہیں اور اور بھی کچھ آپ کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس لیے آپ موٹھا کے تو پاکستان نہیں جا سکتے نا آپ نے وہاں پہ جانا ہے کچھ آپ نے سوچا ہی ہوگا کہ وہاں پہ جا کے اپنے کیا کرنا ہے ہم نے صدا جرمنی میں تو رہنا نہیں ہے وہی پہ جا کے سیٹل ہونے آخر کار پاکستان میں ہمارا کوئی رادہ نہیں ہے کہ ہم لوگ پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک میں ہمیشہ کے لیے رہیں اسی وجہ سے ہم لوگوں نے ادھر بھی اپنے رہنے کے لیے کچھ انتظامات کرنے ہیں اور الحمدللہ جب وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ دوبارہ سے آئیں گے اسلام علیکم یہ شب تو پیاری بیٹی آگئی مطلب کہ وہاں پہ ہمارے بہت سے ایسے کام ہے جو ہمارے جائے بغیر نہیں ہو سکتے تو ہمارا جانا جو ہے نا وہ ماسٹ ہے ضروری ہے اور اگر اب بھی نہیں گئے تو پھر کافی لیٹ ہو جائے گا اور پھر سوچتے 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 پھر ہم رہی جائیں گے کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ کام کرنے والی لے لیتی گھر میں تو میں اپرچونٹی کو کبھی بھی مسنا کرتی آپ کو سانی ہو جاتی بچوں کو سنبالنے میں گھر کے کام کرنے میں تو گھر کے کام کرنے کے لیے نہیں تھا انہوں نے بیجنا صرف اور صرف بچوں کو پاس بیٹھنے کے لیے بچوں کو چیک کرنے کے لیے انہوں نے بیجنا تھا کہ بچوں کے ساتھ یہ کیسا سلوک کرتی ہے اور بچے کیسا رییکٹر کرتے ہیں اور بچے کیسا مطلب کہ اس گھر میں رہتے ہیں ان کی مطلب نیچر کے ہاں ہیں کام کرنے کے لیے نہیں تھی انہوں نے مجھے دینی اگر کام کرنے کے لیے دیتے تو میں اور کیا منع کرتی مجھے اور کیا چاہیے تھا وہ بھی مفت میں کیونکہ اس بارے میں مجھے پہلے سے کسی نے کہا تھا کہ وہ آپ کے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنے کے لیے آئے گی دن میں تقریباً ایک گھنٹہ یا دو گھنٹہ تو اب کام کرنے والی ہوتی تو بہن میری میں کبھی بھی اس کو منع نہ کرتی آتی میں اس کو جو مرضی بنا کر دیتی کھانا کھانے کے لیے اور میرا گھر کا سارا کام کر دیتی اور میں صرف اور صرف کوکنگ کرتی اگر ہم لوگ گرمیوں میں پاکستان جائیں تو جیسے کہ اب ہم لوگ چاہ رہے ہیں نہ اید آرہی ہے بری نہ چھوٹی نہ شبرات نہ اگبت بالا ربیول اول اور نہ ہی کوئی چودانگست وغیرہ تو اس چیزے میں کافی ڈپریس ہوں کہ کوئی بھی تہوار نہیں ہے ہمارا ادھر جا کے بھی اتنے پیسے کرچ کرنے کے باوجود بھی لیکن اب کیا کر سکتے ہیں اگر ہم تب کا ویٹ کرے نا تو پھر وہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور دونوں بچے چھوٹے ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں تو ادھر کی گرمی کے بارے میں تو آپ سب جانتی ہیں کہ وہاں پہ کیسا مور ہوتا ہے اور لائٹ تو ٹکتی نہیں ہے تو کچھ مجبوریاں ایسی بھی ہیں جس وجہ سے میں پاکستان گرمیوں میں نہیں گئی اور نہ ہی جا سکتی تھی اور نہ ہی کبھی جاؤں گی گرمیوں میں ہاں جی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہاں پہ بہت سارے ایسے مطلبہ کام ہیں جو آپ جرنیٹر کے ذریعے یا پھر ایسی وغیرہ کے ذریعے ان چیزوں کے ساتھ معاملہ طے کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کہیں پہ جاتی ہونا پاکستان وغیرہ میں تو آپ نے گرمی ٹک کے نہیں بیٹھنا ہوتا آپ نے ویسلی گھر سے باہر نہیں کرنا ہوتا ہے لوگوں کے گھروں میں جانا ہوتا ہے رشتہ داروں میں جانا ہوتا ہے گھومنا پھر نہ ہوتا ہے تو یہ سارا محول پہ ہوتا ہے کہ محول کیسا ہے وہاں پہ ویدر کیسا ہے تو پھر اگر بچے ہی بیمار ہو گئے ویدر کی وجہ سے تو پھر وہاں پہ جا کے میں ہوسپٹل میں داخل ہو گئی بچوں کو لے کر اللہ معافی دے خدا آنا خاصتہ تو پھر ہمارا سارا مطلب پلین سارا ٹور کینسل مطلب خراب ہو جائے گا مزہ نہیں آئے گا اوپر سے آپ کوئی کسی قسم کی شادی بھی اٹین نہیں کر سکتے اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہماری پاکستان میں کتنی زیادہ شادیاں ہیں جو ہو رہی ہیں لیکن میں وہاں پہ نہیں ہوں تو لیکن دو تین شادیاں جو ہماری بالکل قریبی رشتہ دار ہیں ان کی ہے تو انہوں نے ہماری وجہ سے نا دن بھی ڈالنے ہیں ابھی اور روکی بھی ہوئی ہیں کہ مطلب میری فیملی جائے گی تو پھر ہم وہ مطلب کے شادی کریں گے انہوں نے مطلب کے اس چیز کے لیے رکے ہو میں ہیں وہ میں اس چیز کے لیے بھی بڑی ایکسائٹی دوں ان کیا وہ شکریہ ہیں انہوں نے ہمارا ویٹ کر رہے ہیں اور اس لیے کوئی آپ سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے تو پھر آپ کے لیے اس طرح کے فیصلے کرنے میں آپ کا ہی ویٹ کرتا ہے برحال ادھر تو شاپنگ کرنی ہی کرنی ہے لیکن ادھر جا کے ادھر کے کپروں کی بھی شاپنگ کرنی ہے جو زائر سی بات ہے شادی وغیرہ پہ پہن کے جانے ہے تو وہ صرف میری تھوڑی نہ ہونی ہے بچوں کو ریڈی میٹ کپڑے یہاں پہ پہنا پہنا کے میں دھکی گئی ہوں اب تھوڑے سے فینسی کی جلکیاں بھی دیکھنی چاہیے اپنے بچوں میں فیدہ کی فجر کی مجھے تو بہت ہی شوک ہے میں فیدہ کی اور فجر کی بہت زیادہ شاپنگ کروں وہ بھی فینسی کپڑوں کی جیسے کہ فراکس لہنگا سکلٹ سکلٹ وغیرہ اور اس طرح کے فینسی کپڑے جو پاکستان میں وہ شادیوں وغیرہ میں پہن کے جائیں اور پھر وہ جرمنی میں بھی لے کیا ہوں یہاں پہ جب کوئی پارٹی وغیرہ ہوتی ہے تو فیدہ کو وہ بھی کپڑے مطلب کے دھوں پہننے کے لیے تاکہ یہاں کے لوگ بھی ہمارے پاکستانی کپڑے دیکھیں اس طرح کی نئی نئی چیزیں مجھے کرنے کا وہ شوک آتا ہے ان میں سے تو ایک شادی اسی دن ہے جس دن ہم لوگوں نے جانا ہے اس کے تقریباً تین سے چار دن بعد وہ شادی ہے تو آپ سو سکتے ہیں کہ میں نے کیسے منیج کرنا ہے وہاں پہ جا کے ظاہر سے باتا ہے وہاں پہ جو پرانے کپڑے ہیں وہ جا کے دیکھوں گی کہ وہ مجھے پورے آتے بھی ہیں کہ نہیں یہاں پھر ان بھی ہیں یا نہیں اگر وہ بطلہ لگا کہ ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ پہننے کے لائک ہیں تو وہ تو پھر چلنے چل پڑے گا لیکن واقع شادیوں کے لیے تو مست خرید نہیں ہے تو اتنا ٹائم بھی چاہیے وہاں پہ مطلب جانے کے لیے اور پھر وہاں پہ خریدنے کے لیے